موسیقی ہدکڑی کے لڑنا چاہتا تھا اس لئے میں نے بایسیت مشیر بھی مصطافی ہو تو وہ کس طرح کی جنگ کی جانب آپ اشارہ کر رہے ہیں اور ایسی کون سے میری جنگ ایک ہے تین سال سے تین سال سے اس قوم کو جگہ رہا ہوں اس تالبانیزیشن کے خلاف اس دہشتگردی ہے خلاف جس کا سامنا آپ کا ٹی وی نہیں دکھاتا آپ کا میڈیا نہیں دکھاتا آپ کو وہ عوام نظر نہیں آتی جو مینارے پاکستان پر دہشتگردی ہے خلاف جمع ہوئی ہو چاہے وہ آپ کے روئیے ہوں چاہے تالبان کے روئیے ہوں چاہے تالبان کے سپورٹر کے روئیے ہوں میں پاکستان کے اندر اس ملہ عمر کو دکھانا چاہتا ہوں جس کی آنکھ مشابہ ہے اس ملہ عمر سے جو اس پاکستان کے اندر بربریت اور ظلم کی ایک داستان رقم کروا ہے ایک سیٹ پر بیٹھ کے اور میری جنگ اس سے ہے اب یا تو وہ جائے اور یا میں جاؤں اس پر کافی عرصے سے یہ فیصلہ کیے ہوئے تھا لیکن میں علاج کی وجہ سے اس چیز کو اس پر عمل کرنے سے قاسر تھا آج رات سے یا کل سے آپ دیکھیں گے برابر چائے سڑک ہو میدان ہو گلی ہو پوچے ہو یا رگستان ہو اس جنگ کا سپیس ہلار میں ہوں اور میں یہ آپ کو آج بتا دوں کہ اس پوری جنگ کے اندر افاجہ پاکستان کے ساتھ کھڑیں پوری عوام کے ساتھ کھڑیں اور آئندہ بھی رہوں گا اور میں یہ اصل چیرے جو ہے وہ منظر عام پہ لاؤں گا اس میں مجھے کسی قسم کی حدکلی کی ضرورت نہیں تھی میں ایک شیر آدمی ہوں کسی کا کیا ہوا شکار نہیں کھاتا اپنا شکار خود کرتا اور اپنا شکار خود کر کے دکھاؤں دیکھیں جی آپ تھوڑے سے میری ایک چیز کو ذرا غور سے سنیے گا جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں اور جس کو آپ کی تیمرے کی آنکھ یا تو دکھانا نہیں چاہتی یا پھر بتانا نہیں چاہتی یہ وہ آنکھ ہے تو بسوں سے اتار کر اور شناختی کارل چیک کر کے جب گولیاں مارتی ہیں نا سروں میں تو اسی قوم کے اندر جو ہے نا میری ماں بھی موجود ہے اور بہن بھی موجود ہے اور بھائی بھی موجود ہے اور ان سب کے پاس پاکستان کا شناختی کارل ہے آپ کے دھورے روئیے آپ کی دھوری پولیسیز آپ کے دھورے میار جو ہیں وہ اس کو چھپا کے رکھے ہوئے لیکن آج چھتیس ہزار پاکستانی جو ہے وہ اس ظلم و بروریت کا شکار ہے آنے والی مسئلے خوف سے بیدا ہو رہی ہیں دینال اقوامی سطح پہ آپ کا پورا پرسپشن جو ہے مجروع ہو چکا ہے اور اس چیز کو لڑنے کے لیے مجھے کسی کی پابندی کی ضرورت نہیں دی اور میں نے اپنی ہر طرح کی پابندیوں سے اپنے آپ کو آزاد کیا اب میں اکیلا کھڑا ہوں اگر کوئی سمجھتا تھا کہ میرے پیچھے کوئی فوج زفر موج موجود ہے یا میرے پیچھے کوئی بہت بڑی مراد کی قوت موجود تھی تو اسلام آباد میں آپ مجھے پورے چار سال دیکھتے رہے میں ایک ایک سا ایک گاڑی میں گھومتا رہا ہوں اپنی حفاظت کا سامان میرے پاس خود موجود ہے مجھے کسی کی ضرورت نہیں میں نے کہا تھا یہ جنگ میں اکیلے لڑوں گا وہ وقت آ گیا ہے کہ میں جنگ کا آغاز کر رہا ہوں یہ کہتے ہوئے کہ رزن بے قضا ہے و تسلیم ان لے حمر انہا لیللہ و انہا لے راجعون آؤ آپ میرے سامنے اور مجھ سے مقابلہ کرو ابھی اتوار کو منارے پاکستان پر چار لاکھ لوگ جماتے کیا کیا آپ نے کیا دیکھا ہے ذرا مجھے بتائے وہ دہشتگردی کے خلاف جماعتے وہ اتیاز ہے بین المسلمین کے لیے جماعتے کیا آپ نے ان کے لیے کارناویں انجام دیئے آپ کیا رپورٹ کریں گے ملک اساق جیسے دہشتگردوں کو جب آپ کی عدالت کھلیان چھوڑ دے اور غلام رضا شہ نکوی کو سولہ سال تک اگر آپ پیشی کے لیے بھی نہ بلاو عدالت میں تو کہا آپ نے آواز اٹھائی آج تک تو آپ کی خفقی کس سے ہے فیصل صاحب آپ کی خفقی آپ کی ناراض کی کس سے ہے میڈیا سے ہے عدلیہ سے کس سے پاکستان کو پاکستانیت کی ضرورت ہے نہ ہمیں ایران سے پولیسی لینی ہے نہ سعودیہ سے نہ امریکہ سے آپ جو لڑنا ہے اپنی جنگ کو لڑنی ہے اگر آپ طالبانیزیشن کی بڑھتیوی سرگرمیاں دیکھ رہے ہیں تو میرے لیے یہ ضروری تھا کہ میں بھی بھی رعلان جنگ کر کے سڑک پہ ادھرو اور دیکھیں میں اکیلا ادھرو میرے ساتھ کوئی نہیں ہے اگر آپ سمجھتے تھے کہ میرے ساتھ کوئی موجود تھا تو آج بھی میں وہ دہشت گردی خلاف جنگ کے اندر اپنے آپ کو اکیلے پیش کر رہا ہوں میری ماں نے یہ لال پیدا کیا اور اپنی ماں کو کہہ کے کیا ہے کہ یہ بارہ جنازے گھر کے اندر تیار پڑے ہوں گے اس کے لیے بھی تیار رہنا کیونکہ یہ ان کو سامنا کرنا پڑے گا اور میں یہ ادھرو اس جنگ کے اندر اور انشاءاللہ کل سے یہ جنگ کا بقاعدہ آغاز کروں گا اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو بھی کروں گا میں ملک و ملک کے لیے کروں گا اس دائرے میں رہتے ہوئے کروں گا اور جمہوریت کے فروغ کے لیے کروں گا بھی تو اکیلا ہوں بھائی بلکل اکیلا ہوں بلکل اکیلا ہوں آپ جن پالیسیز کو میں مخالف تھا اپنی پارٹی کے اندر رہتے ہوئے ان کو اجاگر کروں گا جن شخصیات کے خلاص تھا ان کو اجاگر کروں گا جنہوں نے اس ملک کو نقصان دیا ان کو اجاگر کروں گا میرے پاس ایک زبان ہے لوگ کہتے ہیں میں بول داؤں تو بولنا ہی سیاست ہے کہیں سیاست میں کچھ نہیں ہے تین سال سے جگہ رہا ہوں میں نے اعلان بتایا تھا آپ کو کہ مارچ دوہزار بارے کے بعد راکٹوں کی جنگ دیکھ رہا ہوں وہ شروع ہوئی اس کا آغاز ہوا اور اب یہ آغاز تفیل کرے گا اس سے پہلے ہی یہ تفیل کرے اس کے سامنے سب سے پہلے میں آکے کھڑا ہوں اور اب میری یہ جنگ شروع ہوئی